بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے یہ سن انیس سو اسی کی بات ہے آئی ایس آئی کے سلامتی اور انٹیلیجنس چیف کے عدے پر برگیڈیا ریٹائر اے آئی ترمزی خدمات سر انجام دے رہے تھے مارچ انیس سو اسی کی ایک صبح انہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل اختر عبد الرحمن نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں انہیں طلب کیا برگیڈیا ریٹائر تمزی کے مطابق جنرل اختر عبد الرحمن بہت زیادہ غصے میں تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں جنرل اختر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تم اور تمہاری ٹیم کہاں سوئی ہوئی ہے آپ لوگ بند آنکھوں سے ادھر ادھر گھومتے ہو اگر ہمیں فوج میں بغاوت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو پھر آئی ایس آئی کے اس سفید ہاتھی اور آدمیوں کے ریور کا کیا فائدہ ہے جنرل ترمزی نے سوال پوچھا کہ کون کر رہا ہے بغاوت کی منصوبہ بندی جنرل اختر بولے میجر جنرل تجمل کو جانتے ہو جنرل ترمزی نے جواب دیا جی اگر میری یاداش ٹھیک ہے تو بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے پر انہیں ملازمت سے ریٹائر کیا جا چکا ہے ہمارے پاس ان پر فائل بنی ہوئی ہے اور موجود بھی ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمن کے حکم پر جنرل تجمل کی فائل منگوائی گئی اور دونوں نے اس کا متعلق شروع کر دیا برگیڈے ریٹائر ترمزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں فائل لے کر ان کے پاس گیا اور ہم دونوں کو معلوم ہوا کہ بعد ازاں کوئی منفی یا قابل غور کوئی بھی چیز ہمارے علم میں نہیں آئی جنرل اختر نے برگیڈیا ریٹائر ترمزی کو بتایا کہ ان کے نزدیک انہیں خبر معلوم ہوئی ہے کہ جنرل تجمل بغاوت کرانے کے لیے افسروں کی بھرتیاں کر رہے ہیں اور منصوبہ بندی کر چکے ہیں جنرل اختر کے مطابق تجمل جی ایچ کیو میں منقضہ کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران خونی بغاوت کرانے یا تئیس مارچ کو پاکستان ڈے پر پریڈ کے دوران جنرل زیاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ وہی طریقہ واردات تھا جس میں مصر کے انور سادات کو قتل کیا گیا تھا لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اسلامبو علی کی جگہ اس منصوبے میں جنرل کا بیٹا کیپٹن نوید تھا جنرل تجمل کا بیٹا کیپٹن نوید فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں فریز سر انجام دے رہا تھا جو راول پنڈی ریس کورس میں تائنات تھی جنرل تجمل کے داماد میجر ریاض ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی میں تھے ایک خفیہ آپریشن میں آئی ایس آئی نے جنرل تجمل کو بیٹے اور داماد سمیت تین الگ الگ چھاپوں میں گرفتار کر لیا برگیڈیر ترمزی کی جاداشتوں میں ان گرفتاریوں کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے فوجی بغاوت کچلنے کی سچ مچ اور اصل میں کاروائی ہو رہی تھی اور واقعات رونگٹے کھڑے کر دینے والے ایک سنسنی خیز ناول کی طرح محسوس ہوتے ہیں برگیڈیر ترمزی نے صرف ان تین گرفتاریوں کیوں ہی بیان کیا ہے ان گرفتاریوں کے نتیجے میں پاکستان آرمی کے اندر بغاوت کچل دی گئی دوسرے الفاظ میں اس کے دو مطلب ہیں یا تو خفیہ ادارے کے سربراہ نے اپنے خبت میں یہ کام کیا یا پھر منصوبہ بندی کی سطح پر ہی انہوں نے یہ سازش کچل کر رکھ دی برگیڈیر ترمزی نے اپنی کتاب میں نشان دہی کی کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل تجمل نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العالی مدودی سے لہور میں مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جہاں سے انہوں نے اسلامی ریاست و حکومت کے خد و خال کا بنیادی تصور اور نظریاتی رہنمائی حاصل کی تھی یہ وہ وقت تھا جب جنرل زیاء علاق کی فوجی حکومت نئی آئی تھی اور اپنے قانونی جواز کی تلاش میں تھی قابل عمل سیاسی بنیاد اور سیاسی استحکام کے فقدان نے جنرل زیاء جیسے فوجی آمر کو انتہائی عدم تحفظ سے دوچار کر رکھا تھا برگیڈیر ترمزی کے مطابق فوجی بغاوت کے مبینہ تینوں منصوبہ سازوں کی گرفتاریوں کا یہ اقدام مہم جوئی کی کسی فضا میں نہیں تھا جنرل تجمل کلہور کے مضافات میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ ان کے بیٹے کیپٹن نوید کی فوجی بیرک اور دامار میجر ازوان کی سیٹلائٹ ٹاؤنڈ راول پنڈی سے صدر بزار کی طرف پیدل چلتے ہوئے گرفتاری عمل میں آئی تھی جنرل تجمل ایک پر اسرار کردار تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے ریٹائر فوجی افسران نے اپنے انٹرویوز میں بتایا کہ فوج کے افسروں اور جوانوں میں تجمل کو ایک بے تہاشا اماندار اور متقی اور پرہزگار شخص کے طور پر جانا جاتا تھا ان کے بارے میں یہ شورت بھی تھی کہ وہ دوسروں کے عقائد کو برداشت نہیں کرتے دوران ملازمت تجمل سے ملاقاتیں کرنے والے ایک ریٹائر جنرل کا کہنا تھا کہ ان یعنی تجمل کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے فوج میں وہ واحد اماندار شخص ہیں سان انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران جنرل تجمل قیدی بن گئے تھے رہائی کے بعد وہ پاکستان لوٹے اور حمود و رحمان انکوئری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے جہلم میں تئیسویں ڈویجن کی کمانڈ کی تھی آرمی چیف جنرل زیاءالحق کی سربراہی میں جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیک کے فوجی ٹربینل نے تجمل کو فوج ریٹائر کر دیا یہ کاروائی ان کے خلاف زلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے الزامات میں کی گئی تھی یہ ایک عجیب بات تھی ریٹائر فوجی افسران کے انٹرویوز کے نتیجے میں سامنے آنے والا سرکاری موقع یہ تھا کہ جنرل تجمل نے مبینہ طور پر بغاوت ایک نہیں دو کی منصوبہ بندیاں کی تھی پہلی 26 جون انیس سو ستتر کو ہی جس کے نتیجے میں انہیں بری فوجی ریٹائر کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے خلاف ایک اور منصوبہ بندی کی جس میں کئی اور سینئر فوجی افسران بھی شامل تھے جن میں ان کا اپنا بیٹا نویت تجمل بھی شریعت تھا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو اس قسم کی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک اس قسم کی تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں اللہ حافظ